موسیقی آداب حیدرابان بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام دس محرم یوم آشورہ سارے عالم اسلام میں بڑی اہمیت کا حامل ہے یوم آشورہ چہزہ سو سال خبل سن اکسٹھ ہجری میں نبی کریم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت علی و فاطمہ کے لخت جگر حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت اپنے بہتر رفقہ کے ساتھ کربلا کے میدان میں عمل میں آئی سارے عالم میں امام حسین کی شہادت کو خراج اخیدت پیش کیا جاتا ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی اس سلسلے میں آج دور درشن کے اندر حیدر آباد سے ملی سے ازا سید شہدہ کا انعقاد عمل میں لائے گیا ہے یوں تو سید شہدہ امام حسین علیہ السلام کو خراج اخیدت پیش کرنے میں شورہ حضرات صوفی حضرات دانی شور اور بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے خراج اخیدت پیش کیا ہے یہاں پر حضرت خاجہ اجمری رحمت اللہ علیہ کا ایک ربائی جو بہت عام ہے کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دردست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین آئیے حضرات اس منلس کا آغاز شروع کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے میں معروضہ کرتا ہوں سید عابد حسین رزوی وہ ساتھیوں سے کہ سلام و مرسے کا نظرانہ سید و شہدہ کی بارگاہ میں پیش فرمائیں فاتحہ اللہ حمد صلی اللہ محمد علی محمد ذکرِ غمِ حسین سے محفل سجی رہی گل ہو گیا چراغ مگر روشنی رہی ذکرِ غمِ حسین سے محفل سجی رہی اشکِ غمِ حسین کا ٹوٹا نَسِلْسِلَا روشنی رہی زکرِ غمِ حسین سے اکبر کے بعد زیست میں کیا دل کشی رہی لیلا تمام عمر یہی سوچتی رہی ذکرِ عمر حسین سے خیم فرائت سے تو ہٹائے گئے مگر عباسِ نامدار کی تیوری چڑھی رہی ذکرِ غمِ حسین سے مہدر سچی رہی گل ہو گیا چراغ مگر روشنی رہی ذکرِ پرمِ حُسین سے محفل چھجی رہی آدھا سے کہہ رہے تھے یہ مولا غریب ہوں اللہ کے حبیب کا یارو حبیب ہوں ایک دم میں دم نکلتا ہے اب انخریب ہوں زخمی ہوں بے گناہ و اپن نصیب ہوں ارے تم جس کے کلمہ گو ہو میں اس کا نواس ہوں پانی پلا کے زبا کرو یارو پیاسا ہو کہہ رہے تھے یہ حُسین کے ایک زلزلہ ہوا ساتوں تبخ زمی کے ہلے آسمان ہلا ناگا آئی فاطمہ زہرہ کی یہ صدا وقت نماز عصر بن عصی کا گیا وقت نماز عصر بن عصی کا گیا مرکہ سنی میں جو کیا تھا وہ وعدہ وفا کرو جو کرو زہرہ شکر کا سچ دادہ کرو جس دم سنی حسین نے زہرہ کی یہ صدا خوف خدا سے کاب گئے سر سے تاب پا غشقہ کے فرش زی سے گرے واموسیبتا ہر زخم سے نکلنے لگے شکری تھی صدا ستے میں سر تھا دھیان تھا اس کارساز پر روتے تھے شاہ سر دریخوا کے نیاز پا اس دملائی نے دور سے دیکھا یہ ماجرہ شمر لائی کو پاس بلا کر یہ تب کہا سبتے رسول خاک پا بے ہوش ہے پڑا کیا دیکھتا ہے وقت پہ رہیسا نہ آئے گا کیا دیکھتا ہے وقت پہ رہیسا نہ آئے گا زخموں سے چھوڑا تانے افسر حسین کا با جلد جا کے کارٹے افسر حسین کا با جلد جا کے کارٹے افسر حسین کا یہ مجدہ سن کے آ گیا لالچ میں وہ لئی خنجر پکڑ کے آیا چھاتی پا پاؤں رکھ کے چڑھائی جو آس تھی تب نورِ چجمے پاتھ مانیا کے کھول دے تب نورِ چجمے پاتھ مانیا کے کھول دے دیکھا تو کوئی دوست تھے نے غم گسا رہے خنجر دلے پاسین پر قاتل سوار ہے خنجر دلے پاسین پر قاتل سوار ہے فرمایا شہے نے کون ہے تو اے اس تمشیار کیوں میرے زخمی سینے پا آ کر ہوا سوار خنجر خنجر میرے گلے پا جو رکھتا ہے بار بار خنجر 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 فاطمہ ظاہرہ کی صدا اے شمر میرا لائے میں جرم میں خطا یہ ظلم مصطفیٰ کی انہار سے گیا پھر بھوکے کے پیاسے گیا لخفہ پھر بھوکے کے پیاسے گیا لخفہ بڑے دکھوں سے پالا حسین کو یہ تھے جناب سید عابِ حسین رضوی و ساتھی جو سلام و مرسیہ پیش فرما رہے تھے اسمتِ کردار کا عنوان ہے نامِ حسین دینِ ختم المرسلین کی جان ہے نامِ حسین بے وضو کوشش نہ کرنا اس کو چھونے کی کبھی چار حرفی مختصر خرآن ہے نامِ حسین اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ملتمیس ہوں حجتُ الاسلام والمسلمین ڈاکٹر سید نصار حسین حیدر آغا صاحب خبلہ سے کہ وہ امامِ آلی مقام حضرت امامِ حسین علیہ السلام کے فضائل امامِ حسین علیہ السلام ہم سب کو روشناس فرمائیں صلوات اللہ حضرت سلام وحمد اللہ وحمد اللہ وحمد اللہ وعجم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیانِ عالی قدر ناظرینِ کرام میں نے جس رسول کے قول کو انوان قرار دیا اس مجلس کا ہزاروں مرتبہ اس کو سنا گیا ہے پڑھا گیا ہے لیکن ہر بار جب بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں جو بھی ہمارا سن ہو جو بھی ہمارا ایمان ہمارا یقین ہو ایک نیا پہلو سامنے آتا ہے یہ رسولِ عاظم کون ہے کوئی عام معمولی انسان نہیں ہے جو کہہ رہا ہے اور جس کو کوٹ کیا جا رہا ہے یہ رسول تاہا ہے یاسین ہے مضمل ہے مدسر ہے وہ رسول ہے جس کے لئے اللہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت تک کلام نہیں کرتے جب تک کہ وہی نہیں آتی تو رسول کی حیات رسول کا جینا سب کچھ اللہ کے لئے ہے کیونکہ یہ کہہ چکے ہیں رسول یہی قرآن کی آیت ہے کہہ دیجئے رسول کے میرا جینا یعنی رسول کا جینا رسول کا اٹھنا رسول کی عبادت رسول کی نماز یہ سب کچھ اللہ ہی کے لئے ہے یہ عالمین کا پردگار ہے تو رسولِ عاظم اٹھتے تھے بیٹھتے تھے جیتے تھے اللہ کے لئے اور انہی کے بھائی علی ابن عبی طالب الرحم السلام نے بھی اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا اللہ کے لئے مولا کائنات نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے لئے ایک ہزار زخم کھائے ہیں فی سبیل اللہ میں نے زندگی دی ہے میری نفس کی آمدشد میری سانس کا آنا جانا میرے لہو کے خطروں کا دوڑنا یہ سب کچھ صرف اور صرف بندگی پردگار کے لئے ہے یہ اللہ کے لئے میں زندگی گزار رہا ہوں مولا فرماتے ہیں پردگار میں جیسا چاہتا تھا ویسا تجھے پایا اب تو مجھے ویسا کر دے جیسا تُو چاہتا ہے کس مندل پر ہے مولا فرماتے ہیں علی کے لئے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور تُو میرا خدا ہے آپ اندازہ کریں ایسا نانا اور ایسے بابا کے بیٹے ہیں حسین ابن علی علیہ السلام جس کے لئے رسول نے کہا کہ حسین المنی ونا من حسین میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے اجزان اگرامی سب یہی پوچھیں گے کہ ایک نانا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نواسے سے ہے تو اگر کوئی عام نواسہ ہوتا تو اور بات تھی یہ وہ نبی ہیں آخری زبانے میں آنے والے اول العظم نبی حبیبِ خدا ان کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں تھا یہ محبت پہ نہیں کہا بلکہ حسین کی عظمت کو بتایا ہے حسین کی وخار کو بتایا ہے حسین کی رفت کو بتایا ہے حسین کی بلندی کو بتایا ہے حسین ابن علی وہ رفت تو وہ چھوٹی پر ہے کہ آپ نے انسانیت کو بچایا ہے حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں انسانیت کو بچایا ہے جیسے رسول عظم نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھانے سے پہلے انسانیت کا کلمہ پڑھایا تھا چاریز برس پہلے نبوت سے آپ نے صداقت کا امانت کا اور انسانیت کا کلمہ پڑھایا تھا اسی طرح سے حسین جس کو رسول اپنا بیٹا کہتے تھے کہا اور انہوں نے کر کے بتایا کہ انسانیت کو بچایا کسی انسان کو نہیں انسانیت کو بچا کر آج ساری انسانیت پہ حسین ابن علی کا حسان ہے اس وقت تو بربریت ہو رہی تھی ظلم ہو رہا تھا انسانوں کو بغیر پوچھے بغیر خطا کے ختم کیا جا رہا تھا حسین نے آواز کو بولن کیا اور کہا کہ حق بولنا سچ بولنا حسین کا پیام یہ ہے کہ ہمیشہ عزت کی زندگی پانا عزت سے انسان زندہ رہنا حسین نے بتایا کہ دیکھو سب کو جانا ہے پلٹ کر لیکن یاد رکھے ہم کو جینا ہے ویسے جیسے وہ اللہ چاہتا ہے رضن بقضائی و تسلیم العمر پروردگار تیری ہر قضاء پر میں راضی ہوں تو مجھے اگر موت آئے گی شہادت پاؤں گا اگر بھوک و پیاز بھی رہی تو اس کو برداشت کروں گا یہ وہ حسین ابن علی ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں خوربان کر دیا یہ حسین ابن علی ہے جنہوں نے اپنا کچھ نہیں رکھا اور آپ اپنے خطبوں میں آپ نے کئی خطبے ارشاد فرمائے ہیں مدینے سے جب چھوڑا آپ نے مدینے سے لے کر کربلا تک کے قریب چھے مہینے تک لا تعداد حسین نے خطبے ارشاد فرمائے یزید ملون کہہ رہا تھا یہ قرآن نعوذ باللہ اللہ کا کلام نہیں ہے نبوت کو لاکرباد شاہد سے ملا رہا تھا دنیا کو لاکر آخرت سے ملا رہا تھا شراب کو عام کر دیا تھا حسین ابن علی نے اقدام کر کے بتایا کہ دیکھو یہ برداشت نہیں ہوگا ہم جییں گے اللہ کے لیے اور ایک خطبے میں آپ نے فرمایا اے انسانوں جانو کہ اگر تم نے ساری دنیا کو پا لیا اور تم نے اللہ کو کھو دیا تو تم نے کچھ نہیں پایا اس کے برعکس تم نے صرف اللہ کو پایا اور ساری دنیا کو کھو دیا تو تم نے سب کچھ پا لیا کیا پیام دیا حسین ابن علی نے حسین نے پھر بہت سے پیام دیئے حسین نے بتایا کہ ایسار کسے کہتے ہیں خوربانی کسے کہتے ہیں جو اللہ سے عشق کرتا ہے وہ صرف مانگتا نہیں ہے وہ دیتا بھی ہے پروردگار تیری راہ میں میں اپنی جان کو خوربان کر دوں گا ہر انسان کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے اپنی اولاد سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے لیکن اے پروردگار تُس سے اتنا زیادہ عشق کرتا ہوں میں تیری عشق میں تیری محبت میں میں اپنے آپ کو خوربان کر دوں گا تُو مجھ سے راضی ہو جا پروردگار آہ ایدان گرامی حسین نے کئی پیام دیئے ہیں ادھر ایسار کا پیام دیتے ہیں سیکرفائس کا پیام دیتے ہیں اور بتاتے ہیں حسین کہ جب مصیبتیں آئے تو صبر کرنا استقامت کے ساتھ زندگی گزارنا چھوٹی چھوٹی پریشانی آئے تو اپنے سے باہر نہیں ہو جانا اللہ پر توقع کرنا اس پر مکمل بھروسہ کرنا اللہ تمہاری مدد کرنے والا ہے آپ نے بتایا کہ انسان جب بھوک و پیاس کے عالم میں بھی اللہ کو نہ بھولے آپ نے پیام دیا کہ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو کیسے انسان خربان کر دینا چاہیے آج اس زمانے میں اتنے برس گزرنے کے بعد آج کے زمانے میں ہم کو حسین کے لیے ہم کو کچھ دینا ہے ہم کیا دے سکتے ہیں یہ کہا گیا کہ حسین نے انسانیت کو بچایا ہیومن یعنی جو جو باقی ہے انسانیت کو سیویر آف ہیومنیٹی کہا ہے سب نے وہ کہ جنہوں نے انسانیت کو بچایا ہے تو آج ہم عقیدت کے ساتھ محرم میں آ کر گریہ زاری کرتے ہیں ماتم کرتے ہیں حسین کے پیام کو آگے بڑھاتے ہیں اپنی نسلوں میں اس کو لے کر آتے ہیں اور ہم بیان کرتے ہیں بتاتے ہیں جب بھی پہلی محرم آ جائے پہلی محرم سے دس محرم تک بتاتے ہیں کہ حسین کے پیامات کیا ہے حسین ایک روشن سورج کی طرح ہے حسین شمکتا ہوا سورج ہے حسین ایک ہدایت ہی ہدایت ہے حسین ایک کشتی ہے جس میں جو سوار ہو گیا وہ بچ جائے گا بیگیا حسین بیگیا حسین بیگیا حسین تو حسین اپنے علی پیامات آپ دیکھیں اپنی زندگی میں حسین کسی ایک قوم کے نہیں ہے حسین کسی ایک خریہ کے نہیں ہے حسین کسی ایک گروہ کے نہیں ہے جہاں جہاں تک انسانیت ہے وہاں وہاں تک حسین ابن علی ہے جہاں جہاں تک اس کی ربوبیت ہے جہاں جہاں تک نبی کی رسالت ہے وہاں وہاں تک علی کی ولایت ہے اور حسین کی حسینیت ہے حسین ابن علی بہت بلند ہے حسین ابن علی بہت کریم ہے حسین عطا کا سمندر ہے حسین بخشنے والے ہیں حسین ماف کرنے والے ہیں حسین دیکھتے ہیں جو آ رہا ہے اگر اس کا دل جھکا ہوا ہے تو حسین اسے سینے سے لگا لکھا ہے آپ ادھر حر کو دیکھنا حر نے کیسا گناہ کیا تھا کہ لجام فرض کو تھاما تھا لیکن جب حسین کے پاس آیا اپنے آپ کو گرا دیا تو حسین نے کہا کہ میں نے ماف کیا میری مادر گرامی نے ماف کیا میرے بابا نے ماف کیا میرے نانا نے ماف کر دیا حسین ابن علی ہر کسی کے ہے اسی لئے تو شاعر کہتا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر خوام پکارے گی ہمارے ہیں حسین آج آپ دیکھیں آج دے کے کرر عرص پر ہر کوئی حسین کا نام لے رہا ہے جن نہیں دیکھتا کہ وہ کس مذہب سے ہے وہ کہاں رہتا ہے وہ ہندوستان میں رہتا ہو کہ کہیں اور رہتا ہو وہ شہر حدراباد میں رہتا ہو کہ لکھنوں میں ہو کہ بمبئی میں ہو جہاں کہیں پر بھی ہو حسین کا نام لیا جاتا ہے حسین کے نام کو اور حسین کی اخیدت کو ہر کوئی مانتا ہے اور اپنے آپ کو پیش کر کے بتاتا ہے ہر کوئی چاہتا ہے حسین سے جڑ جائے کیونکہ حسین مجسم جو نام حسین ہے اس نام میں اتنی محبت ہے کہ جو حسین کہتا ہے وہ کھچا چلا جاتا ہے حسین محبتوں کا مجموعہ ہے حسین نے انسانیت کو بچایا حسین نے محبت کو پیش کیا حسین نے بتایا کہ کس طرح سے ہم اللہ کی راہ میں خوربانی دینے جا رہے ہیں حسین نے یہ بتایا کہ دیکھو کہ سامنے کتنی بڑی طاقت کیوں نہ ہو کتنا بالش کر کیوں نہ ہو کبھی ڈرنا نہیں اگر تم سچائی پر ہو اگر تم حق پر ہو اگر تم اللہ کو مانتے ہو کتنی بڑی طاقت تمہارے سامنے آ جائے تمہیں گھبرانے کی ضررت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضررت نہیں ہے حسین کہہ رہے تو یزید تو کیا کر سکتا ہے تو مجھے ختل کر سکتا ہے میں شہادت کا جام پی لوں گا لیکن اپنے سر کو نہیں جھکاؤں گا تو میرا سر کاٹ سکتا ہے لیکن میرے سر کو جھکا نہیں سکتا جب ایسا ہو جاتا ہے بندہ تو پھر نوک نیزہ پر سر ہے اور خران کی تلاوت ہو رہی ہے حسین ابن علی آپ کو ہمارا سلام ہزار و سلام حسین آپ پر آپ کی خربانی پر ہمارا سلام عزیزان اگرامی یومِ آشورہ ہے اور یہ کہنا صرف بیٹھ کر آسان ہے لیکن جس حسین پر گزری جس حسین کو رسول آزم نے اپنی زبان چسا چسا کے بڑا کیا جس رسول کو فاطمہ بی بی نے اٹھارہ برس چکی پیس پیس کے پالا وہ رسول جو حسین کی آنکھ میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا وہ فاطمہ بی بی اپنے بیٹے کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہ کر سکتا وہ حسین کہتے ہوئے دنیا سے گئے میں وہ ہوں جسے رولا رولا کے مارا گیا حسین کے چہنے والوں اٹھائیس رجب کی صبح حسین نے مدینہ کو چھوڑا ہے کیوں چھوڑا حسین نے یزد نے مطالبہ بیعت کیا تھا کہ حسین آپ بیعت کر لے حسین ابن علی نے کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا میں دامن تثیر میں پلے والا حسین ہوں میرا جھولا جبرائیل جھولایا کرتے تھے میرے گھر میں سورے آیتیں اترتی ہیں اور میری ماں اسمت مطلقہ کی حاملہ بی بی ہے اور میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں میں اور یزید کی بیعت کرلوں جو فاسق و فاجر ہے یزید بنا کرنے والا علیہ الاعلان اور یزید کہہ رہا تھا نعوذر بللہ خوران نہیں آیا نہ ہی کوئی نبوت تھی بلکہ بنو حاشم نے ایک کھیل رچایا تھا تو کیسے حسین بیعت کرتے حسین نے بیعت کو ٹھکرا دیا گھر پر آئے کہا کہ بہن زینب اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا اب یہ مدینہ ہمیں چھوڑے جانا ہے اٹھائیس رجب کی صبح یہ قافلہ چلا ہے مدینے سے عزیدانِ گرامی ناظرینِ کرام آپ اندازہ لگائیں کہ وہ حسین چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر جا رہے ہیں عورتوں کو لے کر جا رہے ہیں اور علی ازغر جو چند دن کے ہیں دنیا میں آئے انہیں لے کر جا رہے ہیں آپ دیکھے حسین جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے اگر جنگ کے لیے جاتے تو پھر اپنے بچوں کو نہیں لے کر جاتے اور پھر وہ ماں بہنوں کو لے کر نہیں جاتے حسین ابن علی ایک ایک منزل کو تیہ کرتے ہوئے دوسری محرم سن ساٹھ ہجری سن ایک سٹھ ہجری کو حسین پہنچے ہیں کربلا اور دو محرم کو حسین پہنچے پہنچے تو حسین کو پتا تھا لیکن ہم تک پہنچانا تھا تو حسین نے دیکھا کہ گھوڑا آگے نہیں پڑھ رہا دوسرا گھوڑا بدلا تیسرا گھوڑا چھائے گھوڑے بدل حسین ابن علی نے کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا تھا آخر میں پوچھا کہ بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے کسی نے کہا آغا اسے نینوہ کہتے ہیں کسی نے کہا آغا اسے شت الفراد کہتے ہیں اس کسی نے کہا کہ اسے غازدریہ کہتے ہیں ایک بزرگ شک نے کہا آہستہ سے آغا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں بس جیسے ہی کربلا کے لفظ کو سنا حسین نے کہا ابباس یہی پر قیموں کو نصف کرنا اب یہی ہے یہی ہے ہماری آخرت یہی سرزمین ہے جہاں پر ہمیں شہادت کو پیش کرنا ہے ادھر حسین کہہ رہے تھے نان اللہ و انہا علیہ راجعون عزیدان اگرامی حسین بچوں کے ساتھ یہاں پر مقیم تھے فراد کے کنارے لیکن یزید نے اشقیہ کو بھیجا ہزاروں کی تعداد میں فوج آنے لگی اور چہتی محرم کو حسین ابن علی کے چھوٹے سے قافلے کو فراز سے ہٹایا گیا اور آپ اندازہ کریں انسانیت ختم ہو چکی تھی ساتھویں محرم سے پہلے پانی کو بند کر دیا گیا آپ کے گھر میں بھی بچے ہیں اندازہ کریں چھوٹے چھوٹے بچے اللہ تجھ کی صدائے دے رہے اللہ تجھ کی صدائے یہ آوازیں آ رہی ہے ہائے پیاس ہائے پیاس لیکن کسی پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا ادھر حسین کا وہ چھ مہینے والا بچہ جس کی ماں کا دودھ خوش ہو چکا ہے وہ بچہ سوکی ہوئی چھوٹی سی زبان ہے پپڑائے ہوئے ہٹوں پہ پھیر رہا ہے گویا اشاروں میں کہہ رہے بابا میں بہت پیاسا ہوں بابا ماں سے کہہ رہے امبا میں بہت پیاسا ہوں امبا حسین کے چانے والوں وہ پھر ساتھوی محرم تمام ہوئی یوم آشورہ دسوی محرم خیامت کا دن ہے جس دن فاطمہ کا بھرا گھر وجڑ گیا فاطمہ کا چمن ویران ہو گیا اور ادھر جنگ شروع ہوئی کبھی حبیب کا لاش آیا کبھی زہر کے لاش آئے زہر ابن قین کے لاش ہے کبھی اون محمد کے لاش ہے وہ حسن کلال خاسم وہ نوشاہ کربلا کی لاش کو گھوڑوں سے پامال کر دیا گیا زندگی میں لاشا پامال ہو گیا خاسم کی پامال چودہ لاش کو حسین لے کر آئے پھر قیامت کی منزل ہے کربلا کے میدان میں بس دو چار بج گئے تھے ادھر ابباس بار بار کہہ رہے تھے آقا مجھے جنگ کی اجازت دیجئے حسین نے کہا باس تم میری فوج کے سردار ہو تو کہا آقا وہ فوج ہی کہا رہی آقا جس کا میں سردار ہوں آقا مجھے اجازت دینا اجازت جنگ ہی نہیں دی کہا باس جاؤ پانی کی سبیل کرنا میری بچی سکینہ بڑی پیاسی ہے ابباس گئے مش کو بھرا پلٹ کر آنا چاہتے تھے ظالموں نے ایسا تیر لگایا کہ سارا پانی بھائے گیا غازی نے اپنے رخ کو موڑا ایک گرز لگا کسی نے تلوار لگائی ابباس سمی پر آئے آواز دی آقا میرا آخری سلام حسین نے کمر کو تھاما اللہ نے انکسر زہری بھائی آپ کے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی حسین تماشے لگاتے ہوئے لاشے پر آئے اسی طرح سے مجھے نہیں معلوم کہ علیہ اگبر کا لاشہ کیسے اٹھایا حسین ستاون برس کا بھوڑا باپ اٹھارہ برس کا لاشہ اٹھا رہا ہے قیامت کی مندل حسین یک و تنہ ہو شکے ہیں عصر کا وقت قریب آیا حسین میدان میں آئے بتاؤ مجھ سے کیوں جنگ کر رہے ہو کہا کہ آپ کے بابا کی دشمنی میں آپ سے ہم جنگ کر رہے ہیں کہ اگر عرب کا دستور یاد ہے تو ایک ایک آئے ایک ایک آتا گیا حسین نے قتل کیا ددس کی ٹکڑی آئی حسین نے قتل کیا سو سو کے رسالے آئے حسین نے قتل کیا ایک علمان الافیذ کی سڑائے تھی حسین اس تیزی سے جنگ کر رہے تھے آخر میں دیکھا فوج بھاگتے ہوئے کہہ رہی ہے حسین علی اگبر کا واسطہ حسین ابباز کا واسطہ تلوار روکو ایک مرتبہ جبریل نے سایا کیا ہٹ جا جبریل وعدہ کا وقت آ چکا ہے ایک مرتبہ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا تیر لگے تلوار لگے حسین گھوڑے پر جھومنے لگے زمین پر آئے شمر ملون آگے بڑا حسین کے سینے پر سوار ہوا ریش مقدس کو تھامتا ہے حسین کے پشت سے ایسے وار کر رہا ہے کہ حسین کے گلے کو بھارہ ضربوں میں جدا کرتا ہے کربلا کے پر میں زینب بھر رہی ہے اپروردگار بچا لے میرے حسین کو ادھر فاطمہ آئی اپنے دامن کو پھیل آیا حسین آجا میری گوہدی میں آجا حسین کہہ رہے تھے امم امم اللہ 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 ایک اللہ لانتل علا قوم الظالمین سیام اللذین زلوعی من قربن ین خلبون یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر سید نصار حسین حیدر آغا صاحب خبلہ جو اپنی ایمان افروز تخریر سے تمام ناظرین کو اور ہم سب کو سماعت فرما رہے تھے اور ہم مصاب بھی ہو رہے تھے آخر میں صدر انجمن گلشن حسینیہ میر حادی علی صاحب وہ ساتھیوں سے میں معروضہ کرتا ہوں کہ وہ نوہوں کا نظرانہ بارگاہ سید و شہدہ میں پیش فرمائیں سجدہ وہ تیرا سجدہ زینب وہ تیرا سجدہ سجدہ وہ تیرا سجدہ زینب وہ تیرا سجدہ دنیا میں کسی نے بھی ایسا نہ کیا سجدہ سجدہ وہ تیرا سجدہ زینب وہ تیرا سجدہ سجدہ وہ تیرا سجدہ بچ کم سے بچ کم سے تجھے ما نے یہ بات سکھائی تھی بچ کم سے تجھے ما نے یہ بات سکھائی تھی بھائی پہ پیدا کر دی بھائی پہ پیدا کر دی جو تیر کمائی تھی سجدہ اوکرا سجدہ زینب اوکرا سجدہ جا کر کے یہ پوتے ہیں حیدر کے نوا سے ہیں جا کر کے یہ پوتے ہیں حیدر کے نوا سے ہیں زینب کے پسر رن میں روز کے پاسے ہیں سجدہ اوکرا سجدہ زینب اوکرا سجدہ تھا دن میں قیال اتنا مادر کی نصیحت تھا تھا دن میں قیال اتنا مادر کی نصیحت تھا دریاں تھا قری لیکن ملکر بھی نہیں دیکھا سجدہ اوکرا سجدہ زینب وہ تیرا سجدہ عباس سیکھے ہیں اندازے بغا دونوں عباس سیکھے ہیں اندازے بغا دونوں دنیا سے گئے ہو کر دنیا سے گئے ہو کر مادر کی نصیحت تھا سیکھے ہیں زینب وہ تیرا سجدہ گربت پہ بہن کی شے روتے ہوئے آتے ہیں میدان سے دولا شے میدان سے دولا شے میدان سے دولا شے میدان سے دولا شے زینب میں جلاتے ہیں سجدہ اوکرا سجدہ زینب وہ تیرا سجدہ سجدہ اوکرا سجدہ زینب وہ تیرا سجدہ زینب عباس میرا مر گیا زینب 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 عباس میرا مر گیا زینب زینب برپا کرو بہنہ آزا برپا کرو بہنہ آزا بھائی ہوا ہم سے جودہ بھائی ہوا ہم سے جودہ ہم ہو گئے بے آسرا کوہ مسیبت کی پڑا زینب عباس میرا مر گیا زینب زینب آتا علم کو دیکھ کر آتا علم کو دیکھ کر پوچھا چچا کو تامگر پوچھا چچا کو تامگر درپے درپے ہے اس کی منتاظر اس کو نہ ہو اس کی خابر زینب 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 برباد ہوگا گھر کا گھر کٹ جائے گا اب میرا سر زینب 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 اکبر اکبر سے اے بہنا کہو اکبر سے اے بہنا کہو اکبر سے اے بہنا کہو جا کر چچی کو پوسا دو جا کر چچی کو پوسا دو پوچھے ہمیں غم فر جو کہہ دینا ہے ماتم میں وہ زینب اب پاس میرا مر گیا زینب زینب اب پاس میرا مر گیا زینب زینب شبیر کا اپنا کوئی نہیں 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 اکنے لاش پڑی ہے مقتل میں اور پوچھنے والا کوئی نہیں شبیر کا اپنا کوئی نہیں شبیر کا اپنا کوئی نہیں شبیر کا اپنا کوئی نہیں لیلا سے علی اکبر چھوٹے بانوں سے علی اسغر روٹے لیلا سے علی اکبر چھوٹے بانوں سے علی اسغر روٹے عباس کو دریہ راس آیا اب مہل حرم کا کوئی نہیں عباس کو دریہ راس آیا عباس آیا اب مہل حرم کا کوئی نہیں کچھ دیر ٹہر جاؤ اکبر ماں دیکھ لے تم کو جی بھر کر کچھ دیر ٹہر جاؤ اکبر ماں دیکھ لے تم کو جی بھر کر جو رن کی جازت لے کے گیا پھر لڑکے آیا اکبر ٹہهر جو رن کی اجازت لے کچھ دیر ٹھم ineیں جو رن کی جازت لے گیا پھر لوڑکے آیا کوئی نہیں اٹھارا برس کے بیٹے کی مئیت تو اٹھا لی شین مگر اٹھارا برس کے بیٹے کی مئیت تو اٹھا لی شین مگر جو باپ کے سینے سے اٹھا اس بھرد کو سمجھا تو ہی نہیں جو باپ کے سینے سے اٹھا اس بھرد کو سمجھا کوئی نہیں شبیر نے جگو پانی مانگا ایک تھیر پڑا یہ کہتا ہوا جو بیر نے جگو پانی مانگا ایک تھیر پڑا یہ کہتا ہوا جو پیاز بجھا دے اسغر کی افسوس کے ایسا کوئی نہیں جو پیاز بجھا دے اسغر کی افسوس کے ایسا کوئی نہیں بٹھے ہیں زمین پر اہل حرم کرتے ہیں شہیدوں کا ماتم بٹھے ہیں زمین پر اہل حرم کرتے ہیں شہیدوں کا ماتم سب رشتے ناتے ٹھوٹ چکے بیووں کا سہارا کوئی نہیں سب رشتے ناتے ٹھوٹ چکے بیووں کا سہارا کوئی نہیں نیزے پجھا دیکھا بھائی کا سر زینب نے کہا یہ رو رو کر نیزے پجھا دیکھا بھائی کا سر زینب نے کہا یہ رو رو کر جب تم ہی نہیں ہو ساتھ میرے جینے کی تمنہ کوئی نہیں جب تم ہی نہیں ہو ساتھ میرے جینے کی تمنہ کوئی نہیں عابد پہ نظر بیووں کی خبر بچوں کو سلایا بہلا کر عابد پہ نظر بیووں کی خبر بچوں کو سلایا بہلا کر کس کس کو سہارا بے زینب خود جس کا سہارا کوئی نہیں کس کس کو سہارا بے زینب خود جس کا سہارا کوئی نہیں شبیر کا اپنا کوئی نہیں شبیر کا اپنا کوئی نہیں شبیر کا اپنا کوئی نہیں یہ تھے جناب میرہادی علی صاحب وہ ساتھی جو نوہوں کا نظرانہ پیش فرما رہے تھے کربو بلا کو فتح کیا تھا حسین نے زینب نے کامیابی کا اعلان کر دیا دینِ نبی کو زندگی بخشی تھی شاہ نے شہ کی بہن نے جینے کا سامان کر دیا اسی کے ساتھ یہ شیر جو عالم اسلام کے لیے آج بھی پائندہ ہے جوشملی آبادی کا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر خوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین یہ ملی سے ہی استقام پذیر ہوتی ہے میر رضا علی رضا کو اجازت دیجئے خدا حافظ سجدہ وہ تیرا سجدہ زینب وہ تیرا سجدہ اللہ موسیقی